یہ جو پچھلے ہفتے حالات ہوئے افسوسناک حالات کے نام پہ بناتا اس کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس ملک کے جو لوگ ہیں اور میں سارا پاکستان پہ رہا ہوں چاہے وہ گناہگار ہوں چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح مانے پہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پہ دلوں میں بستے اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے ہمیں یہ تکلیف ملتی ہے لیکن کیونکہ میں دنیا پھیرا ہوں صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے ایک جماعت نے ایسے لگا ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے دیکھیں وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں وہ یہ ہے ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجا جائے ان سے سارے رابطے ختم کر دیا جائے ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن مقصد ہم دونوں کا یہ کیا ہے تو میں آج جرہ طریقہ کار کے پر بات کرنا چاہتا ہوں انیس سو اناسی کے اندر نہیں انیس سو نوے میں غالباً انیس سو نوے کے اردگرد سلمان رشتی نے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پاکستان میں پبلک سرکوں پر نکلی یہاں امریکن ایمبسی پر ٹیک کیا اور لوگوں کی شہتیں بھی ہوئیں اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے یہاں ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم اور کیے ہیں انہوں نے اور ہم سرکوں پہ آ جائیں گے پہلے بھی کیے ہیں کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا کیا اس سے یہ رک جائے گا کیا اس سے کیا تو کوئی گیرنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا کوئی گیرنٹی ہے میں مغرب کو جانتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر ہم یہ کریں پاکستان تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا ازادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک ازادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا ازادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے کیا پھر اس کے ایمبیسٹر کو ہم واپس بھیجیں گے اور پچاس مسلمان ملک ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا کوئی وہاں کئی مظاہریں نہیں ہوئے وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسٹر کو واپس بھیجو تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے لارج سکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے نوکلیاں مل رہی ہیں لوگوں کو ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس پڑھ رہی ہیں ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثل پٹرل اور ڈیزل سستہ کیا ہے باہر کی جو چیزیں ہم مگتے ہیں سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھائی ختم ہو گئی اس کا مطلب بیروزگاری فیکٹریاں بند ہو جائیں گے اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ ہمارے روپیہ کے پر پریشر پڑے گا روپیہ گرے گا مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھے گی تو نقصان ہمیں ہوگا فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا دوسری چیز تیسری چیز اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے دور آپ کو تھوڑی تفسیر پیچھے بتا دوں یہ ہم دو ڈھائی مینے سے لگے ہوئے تھے ہماری گورمنٹ ٹی ارپی سے مذاکرات کر رہی تھی ہم ان کو یہ چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے ان کو نقصان نہیں ہوگا ہماری عوام کو نقصان ہوگا مذاکرہ چلتے جا رہے تھے انہوں نے کہا جی اسیمبلی میں رکھو اور اسیمبلی اسیمبلی جو فیصلہ کرتی ہے ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسیمبلی میں یہ رکھتے ہیں لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبیلائزیشن نیچے ہو رہی ہے ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام وعد آنے کے لئے ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں ایک طرف اسلام وعد آنے کی تیاریاں پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ ہم اسیمبلی میں رکھیں گے یہ سشو کو تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر امبیسٹر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام وعد میں دھرنا دیں گے تو یہ اس کے بعد ہی ہماری باتچیٹ ٹوٹی اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہمارے ملک میں ذرا یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتا نقصان پچھایا اب تک چالیس پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا لوگوں کی پرائیوٹ پراپٹی کے اوپر کئی لاکھ کروڑوں پرپٹی کا نقصان ہوا چار پولیس والے شہید ہوئے آٹھ سو سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے تہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً سو سڑکیں بلوک کر دی اس سے جو عوام کو نقصان ہوا اس سے کئی جو اکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے بچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں امواد ہوئی اور پھر باہر سے کوت پڑے لوگ ہمارے پاکستان کے دشمن ابھی تک ہم نے جو چار لاکھ ٹویٹس کو انیلائز کیا ان میں سے ستر فیصد فیک فیک اکاؤنٹس دیتی مثل پراپگینڈا جس طرح یورپین یورین کی ڈس انفرمیشن لیب نے جب بتایا کہ ہندوستان کی کوئی چھے سو سائٹس ہیں فیک سائٹس میڈیا سائٹس جس سے وہ فیک نیوز اور پراپگینڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو یہاں بھی ہمیں پتا چلا کہ تین سو اسی ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ ووٹس ایپ صرف فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سیول وار ہو گئی پاکستان میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی جے یو آئے جو فضل رومان کی پارٹی وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں ملک کو نقصان پہنچائیں ساتھ وہ نون لیگ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشتی نے کتاب لکھی دی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائی منسٹر بنے تھے کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیئی تھی کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف بچائی ہے کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف سٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی کو نقصان کرو کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو اچھا ایمبیسٹر واپس بھیج دو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے مقصد تو ہمارا یہ کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں میری بڑی زندگی گزریے ہوا میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے جو ہم نے کیا ہے اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے اچھا میں یہ ذر پہلے بتا دوں سب سے پہلے جون انیس دوزار انیس میں چودویں جو سمجھتی ہوئے ایسی کی وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلامفوبیا کی بھی بات کی اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرومتی کی جاتی ہے کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو دوسرا میں نے پھر جب سبٹیمبر دوزار انیس میں یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں گیا ادھر میں نے یہ اٹھایا دونوں چیزیں اسلامفوبیا کی بھی بات کی اسلامفوبیا کیا کا مطلب ہے اسلام کے خلاف نفرت اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احشان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ تو ادھر میں نے بات کی یونائیٹڈ نیشنز میں پھر اگلے سال جو دوزار بیس میں یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی ہوئی پھر میں نے اسلامفوبیا کی بات کی اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح سوا عرب لوگوں کو تقریف پوچائی جاتی ہے پھر یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس بوڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلامفوبیا کی بات کی پھر میں نے فیس بک کا جو سی او ہے مارک زکر برگ میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلامفوبیا کے لیے اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا اور جس کے اوپر یہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ فرانس کے امپیسٹر کو واپس بھیجیں میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے پر اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں ہم ملک کے مغرب کے فورمز میں یورپین یونین میں یونائیٹڈ نیشنز میں ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ ازادیہ رائے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گسراخی کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہے مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں ان کا پیار اس طرح ہمارا ہے ہمارے نبی سے ان کو اس طرح کا نہ ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں اس لئے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا اور سمجھائیں گے جب آپ ملکے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں تب اس کا اثر ہوگا دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو جو ہولوکاست تھا جدر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی کسی میڈیا پہ آج کہیں بھی آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاست کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا چار یورپین ملک ایسے ہیں جدر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاست کے خلاف کوئی منفی بات کریں تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ صرف اور یہ ہم ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی ملکے کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان جائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی اس کے پہلا تو یہ چیز ہے اور دوسرا میرا جو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک پچاس مسلمان ملک ملکے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے ملکے ان کا ٹریڈ بوئی کارٹ کریں گے ان کی ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا اثر ہوگا اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں میں نے آپ کو دو مقصد بتایا ایک یہ ٹی ایل پی کا مقصد ہے ہم ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں ہم اپنے ملکوں نقصان پچھاتے رہیں گے کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو جو میں کیمپین کر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ دن دور نہیں ہیں میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں میں ہی اس ایک کیمپین کو لیڈ کروں گا لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو ہم تو سوار ہم مسلمان ہیں ہمارے بھی دل ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جیسے جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آگئی یہ ہم ہم اپنا مقصد پر پہنچ جائیں گے آخر میں میں اپنے علماء ان کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے ہماری مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہے ہیں اس سے تکلیف پہنچ دی ہے ہماری پولیس سے جو ہوا ہے آٹھ سو پولیس انجر ہوئی ہے جو ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے درکوت پڑی ہیں یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس میں نہیں پہنچ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو ہم برزی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں جرم کہیں اور ہو ہم اپنے اوپر خودکوش حملہ کر دیں یہ کونسی اکل اور سمجھ ہے تو میں آپ سب کو کہوں گا اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے کٹھے ہونے کا ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں ہماری معیشت اٹھ رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے ہمارا ملک کا ڈیریکشن ٹھیک ہے تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پچھانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پچھائیں گے ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ دو سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ایک ویو آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سب کو ملکے ایس او پیس پہ چلنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم دو سال کے بعد ایک قوم ہماری معیشت اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو نقصان نہ بچائیں پاکستان پائند آباد